نمسکر صبح کے دس بج رہے ہیں وقت ہو گیا ہے نیوز روم لائف کا آپ کے ساتھ میں دیپکا سنگھ کرتے ہیں خبروں کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ گیان واپی میں اے ایس آئی سروے کا آج دوسرا دن ہے گیان واپی پریسر میں اے ایس آئی سروے ابھی جاری ہے اے ایس آئی کی ٹیم گیان واپی پریسر میں موجود ہے آج مسلم پخش بھی سروے میں شامل ہوگا دونوں پخش کے وکیل بھی سروے میں شامل ہوں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گیان واپی میں اے ایس آئی سروے کی شروعات ہو چکی ہے آج دوسرا دن ہے کڑی سرکشہ ویوستہ کے انتظامات کیا گئے تو آپ کو بتا دیں کہ آج کے سروے کے اندر دیکھا جائے تو نو لوگ مسلم پخش کے موجود ہیں سات پخش سے ہندو پخش کی اور بات کی جائے تو سات لوگ ہندو پخش کے گیان واپی کے بھیتر موجود ہیں حالانکہ موکسلم پخش کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اے ایس آئی پر یاروں پو لگا رہے ہیں کہ اے ایس آئی نے ہمیں سروے کا نوٹس فلحال جاری نہیں کیا گیا حالانکہ یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ سروے کی شروعات ہو چکی ہے آج کی بات کر دیا ہے تو ویگیانک سروے شروعات کے لیے اے ایس آئی پہنچنے کے بعد ہندو وکش کے جو پکیل تھے انہوں نے سدھی ترپاٹھی نے کہا سبھا نو بجے سے سروے شروعات کا کام شروع ہو چکا ہے سروے شروعات کا دوسرا دن ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سروے شروعات میں سہیوگ کریں جل سے جل اسے پورا کریں اور ہمیں پورا سہیوگ بھاگی دائی دکھا رہے ہیں آج کی بات کر لی جائے تو آج بھی آپ کو بتا دیں بہت ہی گہرائی سے نظر رکھی جائے گی جی پی ایس سٹرم کے ذریعے جو کی اتیاد دھنک تقنیق کا استعمال اس سروے شروعات میں کیا جا رہا ہے گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا کسی طرح کی توڑ فونیاں پر نہیں کی جا سکتی ہے اس کا بھی خیال لکھا جائے گا کوئی خدا ہی نہیں ہوگی اس کا خیال لکھتے ہوئے یہ سروے شروعات کیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طریقے سے سابت وپر سپریم کورٹ نے یاچکا کو مسلم پکشکی خارس کر دیا سرے سے کہ آپ کو سروے شروعات کرنے میں برائی کہاں نظر آتی ہے مدن موہن ہمارے سمبت آتا اس پوری خبر پر اگاتا نظر بنائے ہوئے ہیں مدن دیکھئے آج دوسرا دن سروے کا کام شروع ہو چکا ہے کہاں یہ بھی جا رہا ہے کہ نو لوگ جو ہیں مسلم پکشکے شامل ہوئے ہیں آج کے سروے میں اتبا ہی تلیمی بتانا چاہوں گا کہ آج اس آئی سروے کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن سے بات کریں تو لگ بک جو ہے 33 لوگ کہا جاتے ہیں اس آئی کے ٹین میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں وہیں ہنٹو پکشکار کے ساتھ لوگ سامل ہیں جس میں سے چھاڑ بادنی ہیں تین ادبتہ ہیں جس میں کی بشنو چنکر جائن بھی آج یہاں پہ پہنچے ہیں جو بادی پکشکار کے مکہ ادبتہ ہیں وہ بھی آج یہاں پہ گانتاپی پہنچے ہیں وہیں اگر بات کریں تو انجومن یامیہ کے طرف سے نو لوگ جو ہے یہاں پہ پہنچے ہیں تو جس میں آج جو ہے یہ دوسرے دن کا سربے کا کام جو ہے یہ دو بجے سے جو ہے سروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد گل جنس طرح سے کہا جائے کہ لگو ساڑ چھے گھنٹے تک جو ہے یہ تائی کی تین میں سربے کیا تھا تمام ان چیزوں پہ جو ہے انہوں نے کہا جائے تو جی پی آر سسٹم سے جو ہے انہوں نے چیک کیا اور خاص کر کے اگر بات کی جائے تو پشنی دیواروں پر جو ہے یہ سائی کا جو ہے کہا جائے تو اس پہ جی دا نگاہی دی اس پہ انہوں نے زیادہ دو فوکس کیا اور ایک ایک چیز باریکی سی جو ہے وہاں پہ جو ہے انہوں نے چیز تھی جیس طرح سے کہا جائے کہ ناغر سل پہ جو ہے وہاں پہ کہا جائے تو ناغر لپی میں ہے اور وہاں پہ ناغر سل پہ جو ہے ناکاسی کی بھی ہے تو تمام ان چیزوں کو جو ہے ایک ایک چیز کو وہ انہوں نے باریکی سے دیکھا ہے تو ایسے کہ ایساہی نے ہمیں جو ہے کسے کوئی نوٹس پہلے سے نہیں دیا کہ جس سے ہم لوگ اس میں سربے میں سامل ہو چکے لیکن بہی اگر کہا جائے تو سپریم کورٹ میں جس سے آدیش آنے کے بعد جو ہے آج انجوبان جامعہ کے لوگ جو ہے یہاں پہ پہنچے اور کہا ہے انہوں نے کہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے پالند کریں گے ایساہی کا جہاں تک سپورٹ ہوگا میں اس کو سپورٹ بھی کروں گا چل تک چاہی تک چاہی تک چاہی تک مدن دیکھئے جانچ پوری کرنی پڑے گی اس بیچ آپ میں ساتھ بری رہی گا پورے معاملے کو لے کر اسد ادین اویسی نے ایک سیدھا ٹویٹ کیا ہے ذرا وہ ٹویٹ بھی دیکھئے ہم آپ کو ٹویٹ دکھا رہے ہیں اسد ادین اوویسی نے گیان واپی سروے میں دوسر دن کے بیچ سانسد اسد ادین اوویسی کا ٹویٹ آپ کی ٹی وی سکرین پر لکھا ایک بار جب ہم گیان واپی اے ایس آئی ریپورٹ سارواجنک ہو جائے گی تو کون جانتا ہے کہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی آشا ہے کہ 23 دسمبر اور 6 دسمبر کو نہیں دوہر آیا جائے گا پوجہ اسد ادین اویسی کے سمبند میں آیودھیا فیصلے میں سپریم کورٹ کی ٹپڑی کا انادر نہیں کیا جانا چاہیے دیکھیں یہ وہ ٹویٹ ہے جس میں صاف طور پر اسد ادین اویسی سامنے آئے ہیں اور ذکر ایک بار پھر سے 23 دسمبر کا کر دیا گیا ہے 6 دسمبر کا کر دیا گیا ہے کہا ہے کہ آشا ہے کہ وہ تمام چیزیں نہ دوہر آئی جائے مدن میں سمبادتا لگاتا بنے ہوئے مدن دیکھئے معاملہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے ویواد راجنیتی اتنی کہہ رہی ہے 6 دسمبر کا ذکر کر دیا 26 دسمبر کا ذکر کر دیا ہے اسد ادین اویسی نے کیا مائنے اور بلکل جس سے اگر کہا جائے کہ آشا دین اویسی کا یہ جو ٹویٹ آیا ہے کہ جس سے گھان راپی میں ایس آئی کا سربے ہو رہا ہے وہ سربے سے پہلے اگر اس کی ریپورٹیں جو ہیں اگر باہر آ جائیں گی تو اس کا سربے کا کیا مطلب ہے اسد اویسی نے میں یہ کہا ہے تمام جو کہا جائے تو 6 دسمبر کا انہوں نے چکر کیا ہے اور جس طرح سے گھان راپی کا سربے چلنا ہے اس کو لے کر کہا جائے تو سوال اٹھائیں تو اس طرح سے اسد اویسی کا یہ دوئیک جو ہے کہیں نہ کہیں 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 یہ کہا جائے کہ اس میں جو ہے اس آئی کو لے کر کے جو ہے ایک بڑی بات بھی انہوں نے کہا دیئے بے کوئی ایک سوال بھی کھڑا کیا گیا جو واضف بھی نظر آتا ہے مدن چونکہ سربے اندر چل رہا ہے جیسے کہ کل پتا چلا کہ بہت سے ایسے چنھوں کو چن ملے ہیں ان کو کلیکٹ کر لیا گیا ہے اس آئی کے دورہ لیکن یہ جو چیزیں ہیں باہر آخر کار کیوں آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں اس کا خیال بھی رکھا جانا بہت ضروری ہے لیکن دیکھتا ہے اگر بات بھی کر کے اجاز کہ کل سے سربے ہوا تھا یا ابھی پچھلی 5 گھنٹے کے پہلے سربے ہوا ہے جیسے کل کو بھی agt کی کلا ہוזت وی آرہ ہوجایا ہے تو آوج جلوس کے سر کو دنیا ہے اہچ명 جلس نے خیال دے تپوڑ کینے سربے پہلے اگر آپ کو کسیم نے آرہSub metres جیسے پس some آرہندی brigade ہی جے کاری ہو آمنی چیزیں ہیں کیسے کچھ آرہی ہیں تو آجاہ دھیکھتا ہے تو وہ بھی یہ چیز کر رہا ہے کہ تشریب وہاں پہ ملے ہیں تو اس سے کہنے سے کیا مسجد ہو جائے گا کیا کمل کے پھول ملے ہیں تو ایسا دیکھنے سے مسجد ہو جائے گا تو کہنے سے جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو ان کے عدیبکتہ نے آنکھوں سے دیکھا تھا جو آنکھوں سے دیکھا گیا وہ بتایا جا رہا ہے لیکن راجنی کا کیا کہا جائے راجنی تو ہر مسئلے پر کھڑی ہو جاتی ہے مدن چلے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکائی دینے کے لیے